ملکہ آرزو سب سے پہلے تو بتائیے موسیقی کی دنیا میں آپ نے قدم رکھا ہے کہ اس طرح اپنی جوڑنی کے بارے میں بتائیے موسیقی میں اس طرح قدم رکھا ہے کہ میرے اباوشداد میں کوئی گانے والا نہیں ہے اور بس مجھے شوق تھا اور میں اس میں آگئے اور کتنے دیر ہوگے آپ کو گاتے ہوگے تقریباً آٹھ سے دس سال ہوگے ہیں آٹھ سے دس سال تو آپ بقاعدہ سیکھ رہے ہیں موسیقی یا نہیں جی بلکل سیکھ کر ہی انسان کامیاب ہوتا ہے سیکھے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے تو کس سے سیکھ رہے ہیں میں نے استاد زرف کاتری صاحب سے سیکھے ہے باہر زفر حسین صاحب سے سیکھے ہے آج ان کا پہلا سونگ ہے میرے دل دشیشے وی سجنا آچھا وہ نور جہاں کے بھی استاد ہے استاد تافو برادران میرے استاد ہے اور بہت سارے مختلف لوگوں سے سیکھے ہے کلاسیکل اردو پنجابی اس طرح آچھا جی چلیں جی پھر ملکہ آرزو کا ایک ٹریک سن لیتے ہیں رولا نہ پائے رولا کوئی سارڈنال پاہے نہیں رولا کوئی سارڈنال پاہے کیا بات ہے جناب بہت ہی خوب بہت ہی خوب ملکہ آرزو بہت اچھی آواز ہے آپ کی آگے کیا پلان آؤٹ ہے کیا آپ نے نئی آل بمز کوئی نئی ٹریکس آ رہے ہیں آپ کے جی بلکل ابھی میرا ایک نیا سونگ آیا ہے توتے میں بہت رنڈنگ میں جا رہا ہے لیکن میں نے بسکوپ لے کیا ہے آچھا وہ بھی ہم آپ سے سنیں گے آج لیکن کیا کہیں گی اس موسیقی کے دنیا میں آکے ابھی بھی رہرسل فریکٹس وغیرہ کرنی پڑتی ہے جی بلکل کرنی پڑتی ہے کیونکہ رہیسل کے بینا تو آپ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ایک دن یا دو دن میں رہیسل چھوڑتی ہیں تو آپ ایک مہینے پیچھے جال جاتے ہیں تو کس کو سنتی ہیں کون پسندیدہ کون ہے سنگر پاکستانی مجھے بہت سارے چینلز پر یہی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس کو زیادہ سنتی ہیں تو میں روحانی شگیردوں ملکہ رنم نور جہاں کی اور ان کو گاتی ہیں ان کی غزل گیت بہت شوق سے گاتی ہیں کیا بات ہے اور اس کے علاوہ کس کو سنتی ہیں مطلب سننے میں دیکھیں سابی اچھے ہیں ٹھیک ہے نا میری لاوہ لیکن یہ ہے کہ جتنا بھی جس کو سنیں رہت فتلی خان مجھے بہت پسند ہے نصر فتلی خان صاحب کا جواب نہیں ہے کیونکہ ملکہ ترنم نور جہاں اور نصر فتلی خان کا جہاں پر نام آتا ہے وہاں مسیقی تو آپ کو پتی اور ویسے وہ اسی کی رو کی غزا ہے اور اس کے بینہ میرے خیال سے کہ میں تو بلکل ادھوری ہوں بلکل ایسا ہی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ اپنی فیلڈ سے آپ آگے نہ بڑھتے ہوں اور اس میں اگر آپ ترقی نہ کرتے جائیں تو کیا کہیں گی اس فیلڈ میں خاص کر کہ میوزک کی فیلڈ میں آنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں مطلب آپ کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کا باگرونڈ جو ہے وہ میوزک سے ہی ہو تو تب ہی آپ آگے جا سکتے ہیں یا پھر بھی آپ اپنا مقام بنا سکتے ہیں یہ ڈیفنیل شہر ہے کہ اگر آپ کا خاندار میوزک میں ہے تو آپ آگے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا میوزک میں نہیں ہے خاندار موسیقی میں نہیں ہے تو آپ محنت کریں محنت سے آپ آگے آسکتے ہیں تو آپ کے جیسے آپ نے کہا کہ آپ پہلی ہیں آپ کے فیملی میں کوئی نہیں تھا میں نے باوجداد میں کوئی نہیں گانے والا نہ نیال میں نہ ددیال میں تو آپ کو کیسے پر شوق ہوا کہ میں نے موسیقی میں جانتی رہتی تھی اور بس ایک ہاتھ ساتھی طور پر مجھے کسی نے میری تحریف کر دی آئی تو خیر میرا گلہ بیٹھا ہوگا ہے اور ہاتھ ساتھی طور پر میں آئیوں اس میں اور اب یہ میرا پیشن بن گیا اس کو آگے لے کے چلوں گا زیادہ تر کس طرح کا یعنرہ پسند ہے گانے کس طرح کے پسند آپ کو مجھے میں پنجاب سے ہوں چونکہ پنجاب کی جٹی ہوں تو مجھے پنجابی ہی سور پسند ہے اور میں چاہتی بھی ہوں کہ میں پنجابی کو ہی آگے لے کے چلے تو اس میں کچھ ٹویسٹیاں کوئی ایسی چیز لے کر آنا چاہتی ہیں آپ پنجابی کے اندر بھی جو میں نے گایا ہے میرے یوٹیوب چینل پر بہت سارے سونگ ہیں لیکن جو میں نے گایا ہے وہ میرے مطابق ابھی تاک کوئی سونگ ایسا نہیں ہے میں چاہتی کہ کوئی ایسا سونگ میری لائف میں ہو جو زندگی کو پلڑ دیتے ہیں اور ایک ہی سونگ ہوتا ہے جو انسان کی لائف کو چینج کر دیتے ہیں لیکن چونکہ سب لوگ کہتے ہیں کہ سرائی کی ٹرینڈ چل رہا ہے یہ گائیں وہ گائیں لیکن مجھے اپنا کلچر میں پسند ہی پنجابی مجھے پنجابی ہی پسند ہے جناب ہم سننا چاہ رہے ہیں چند میرے مکھنا آپ کا اگانہ ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ بہت خوب بہت خوب اور ملکہ ارزو ہمارے ساتھ موجود تھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئیں اور بیسٹ آف لگ کہ آپ اسی طرح آگے بڑھتی جائیں اور اپنا نام بنائیں موسیقی کے دنیا میں اور مجھے اپنے اجازت دینی ہے